اسرائیلی یہودی اور مسلم فلسطینیوں کی گزشتہ تیرہ سالوں میں ہوئی جھڑپوں اور جنگوں میں امباد کا جمع شدہ ڈائٹا دوہزار آٹھ میں فلسطینی شہادتیں بتیس سو دو اور یہودی امباد آٹھ سو تر اپن تھی دوہزار نو میں فلسطینی شہادتیں سات آزار چار سو ساٹھ اور اسرائیلی امباد ایک سو تیس تھی دوہزار دس میں فلسطینی شہادتیں سولہ سو انسٹھ تھی اور اسرائیلی امباد ایک سو پچاسی تھی دوہزار گیرہ میں فلسطینی شہادتیں بائس سو ساٹھ تھی اور اسرائیلی امباد ایک سو چتیس تھی دوہزار بارہ میں فلسطینی شہادتیں چار ہزار نو سو چتیس تھی اور اسرائیلی امباد پانچ سو اٹھتر تھی دو ہزار تیرہ میں فلسطینی شہادتیں چار ہزار اکتیس تھی اور اسرائیلی اموات ایک سو ستاون تھی دو ہزار چودہ میں فلسطینی شہادتیں انیس ہزار آٹھ سو ساٹھ تھی جبکہ اسرائیلی اموات دو ہزار سات سو چینوے تھی دو ہزار پندرہ میں فلسطینی شہادتیں چودہ ہزار آٹھ سو تیرہ تھی اور اسرائیلی اموات تین سو انتالس تھی دو ہزار سولہ میں فلسطینی شہادتیں تین ہزار پانچ سو بہتر تھی جبکہ اسرائیلی امبات دو سو بائس تھی دو ہزار سترہ میں فلسطینی شہادتیں آٹھ ہزار پانچ سو چھبیس تھی جبکہ اسرائیلی امبات ایک سو چھہتر تھی دو ہزار اٹھارہ میں فلسطینی شہادتیں اکتیس ہزار پانچ سو اٹھاون تھی جبکہ اسرائیلی امبات ایک سو تیس تھی 2019 میں فلسطینی شہادتیں 15628 تھی جبکہ اسرائیلی اموات 133 تھی 2020 میں فلسطینی شہادتیں 2781 تھی جبکہ اسرائیلی اموات 61 تھی اس کے علاوہ 2021 اور 22 کا ڈاٹا شاید جمع نہیں ہوا اور مزید 2023 کا مارکہ جاری ہے اس مارکے میں ہماری دعا ہے یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور یہودیوں کو نست و نابوت فرما یاد رہے کہ اس میں زخمی ہونے والے شامل نہیں ہیں مسلم کی زیادہ شہادتیں بھی تو کامیابی کم شہادتیں تو بھی کامیابی اسرائیلیوں کی کم امواد بھی تباہی ہے اور زیادہ تو ہے ہی تباہی ربے قریب امت مسلمہ خصوصاً موجودہ حالات میں فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال اور عبروں کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین اسرائیل اور فلسطین کی موجودہ جنگ جس کو حماس نے تفان العقصہ کا نام دیا ہے غازب اسرائیل کو اب تک ہونے والے نقصانات بہت زیادہ ہیں انیس سو یہودی اور اسرائیلی مردار ہوئے ہیں تین سو اسرائیلی فوجی جہنم باصل ہوئے ہیں فوجی جانی نقصان پانچ سو تک ہے پیالیس سو سہونی اسرائیلی زخمی اور مردار ہوئے ہیں ایک سو ستاون یہودی اسرائیلی فوجی مجاہدین کی قید میں ہیں جن میں چونسٹھ فوجی اور تیرہ آلہ درجہ فوجی افسر شامل ہے مجاہدین کی جانب سے اب تک سات ہزار راکٹ فائر کیے گئے ہیں الحمدللہ اسرائیل اور یہودیوں کا دفاعی نظام آئرن ڈوم کی کارکردگی صرف انیس فیصد اس کے علاوہ اکیس اسرائیلی بارڈر فوجیاں اور چھونیاں جو چھوٹی اور بڑی تھی مکمل تباہ کر دی گئی ہیں اٹھارہ اسرائیلی فوجیوں کے ٹینکوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے انتیس اسرائیلی فوج کی بکتربند گاڑیاں مکمل تباہ کر دی گئی ہیں اسرائیلی شہر طلبیب اسکلان جنگ کی ابتدا سے اب تک مجاہدین کے مزائلوں کی زد میں ہیں محدود اندازہ کے مطابق تیرہ لاکھ اسرائیلیوں کا ملک سے فرار چھے لاکھ اسرائیلیوں کی مقبوضہ کالونیوں سے نقل مکانی غزہ و لبنان سرحد پر نصف ترجن و ریڈار ٹاور مکمل تباہ کر دی گئے ہیں اسرائیلی فوجی ہیلیکپٹر پچاس فوجیوں سمید مکمل تباہ ہو گئے ہیں بنگوریو اور طلبیب ائرپورٹس مزائلوں کی زد میں ہیں غزہ اور مزار شباہ سے منسلک اسرائیلی کالونیا مکمل خالی ہیں غازب سے ہونی اسرائیل کی ناجائز پیدائش کے بعد سے اب تک کا سب سے زیادہ چانی و مالی نقصان ہوا ہے جو ابھی جاری ہے